دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے پاک ہے وہی بات آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے اگر جلوس میں عورتوں کا اجتماع ہو عورتیں اس جلوس میں جا کے نکلنے لگیں عورتیں اس جلوس پہ ہنگامہ کرنے لگیں عورتیں اس جلوس پہ بھیڑ لگانے لگیں اور اس جلوس پہ کوئی ناجائز کام ہونے لگے ڈی جے بجانے لگیں میوزک بجانے لگیں یا پھر جو ہے قوالیاں بجانے لگیں یا پھر کوئی بھی جو ہے گانا وغیرہ بجانے لگیں یا کوئی بھی گناہ کا کام اگر اس جلوس پہ ہو تو پھر جلوس نکالنا جائز نہیں اس کی وجہ سے جلوس نکالنا اور اس جلوس پہ شریک ہونا جائز نہیں کیونکہ گناہ کا کام وہاں ہو رہا ہے اور گناہ کے کام کی وجہ سے اسے بند کر دیا جائے گا کہ آپ بند کر دیجئے گناہ کا کام وہاں ہو رہا ہے اگر یہ کام نہیں ہو رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کا گناہ کا کام حرام کام ناجائز کام عورتوں کا اجتماع گانا اور ناچنا اور یہ سب میوزوک وغیرہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ تقریر ہو رہی ہے جلوس نکال کے سب جا رہے ہیں ساتھ میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہو رہا ہے اب کیا ہے اگر کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا ہے اب کیا حکم ہے اب حکم سمجھئے گا میں کیوں بتا رہا ہوں ہر بات کو واضح کر دوں گا تاکہ جو اعتراض کوئی کرنے والا ہو اس کا بھی جواب یہی پر مل جائے اس کا حکم یہ ہے کہ جلوس اگر کوئی یہ نکالے گا یہ سمجھ کر نکالے گا کہ بارہ ربیل اول میں جو ہم جلوس نکالتے ہیں شریعت کا حکم ہے سنت ہے یا واجب ہے یا جو ہے یہ سواب کا کام اور شریعی حکم ہے یہ اگر یہ سمجھ کر نکالے گا تو پھر جائز نہیں اور اگر ایسے ہی نکالتا ہے کوئی سواب کا کام نہیں سمجھا جلوس نکال لیا تو پھر یہاں پر اس کے لئے کوئی حرج بھی نہیں ہوگا بات سمجھئے گا انشاءاللہ بتاؤں گا بھی آنکھے حدیث میں آتا ہے کہ انعیسط رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدس فی امرنا حادا ما لیس منو فور رد یہ حدیث آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی حدیث نمبر دو ہزار چھ سنتانوے پہ مسلم صریف میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھارہ پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں پہ یہ حدیث موجود ہے بلکل صحیح حدیث ہے اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ لینا دین میں داخل کر دینا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کی بات رد کر دی جائے گا جو ایسا کرے گا جلوس نکالنا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ بارہ ربیو الاول میں یا ربیو الاول کے مہینے میں ہر سال جلوس نکالا جائے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے جب شریعت کا حکم نہیں ہے اگر آپ اسے شریعت کا حکم سمجھ کر نکالیں گے تو پھر جائز نہیں اگر شریعت کا حکم سمجھ کے نہیں نکال رہے ہیں تو پھر جائز ہے اگر شریعت کا حکم نہیں سمجھیں گے اور بلکل آسان بات ہے کیا بات ہے بات یہ ہے اگر کوئی آج کے دور میں یہ بات بتا دے کہ کوئی عالم یہ فتوہ دیکھ کہ جلوس میں جانا شریعت کا حکم نہیں ہے تو بتائیے جو حضرات آج جلوس میں جا رہے ہیں وہ جلوس پہ جائیں گے جائیں گے کیا نہیں جائیں گے اسی لیے جو حضرات آج کے دور میں جلوس پہ نکل رہے ہیں کیوں نکل رہے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں جلوس پہ جانا شریعت کا حکم ہے جلوس پہ جانا ضروری ہے جلوس پہ جانا یہ جو ہے سواب کا کام ہے یہ سمجھ کر نکل رہے ہیں تب بھی نکل رہے ہیں ورنہ نکلتے نہیں ہاں اگر کوئی سواب کا کام نہیں سمجھے اگر کوئی ضروری نہیں سمجھے بارہ ربیل اول کو ہی نکالنا ضروری نہیں سمجھے ربیل اول کے مہینے میں نکالنا ضروری نہیں سمجھے جب چاہے تب جلوس نکالے جب اس کو فرصت ہو تب جلوس نکالے شریعت کا حکم نہیں سمجھے تو پھر جائز ہے جیسے ہم گھڑی استعمال کرتے ہیں گھڑی پہنتے ہیں ہاتھ پہ کوئی شریعت کا حکم نہیں سمجھتا ہے تو پہننا جائز ہے شریعت کا حکم سمجھے گا تو نا جائز ہے کیونکہ گھڑی پہننا قرآن اور حدیث سے سنت سے ثابت نہیں ہے شریح حکم نہیں ہے ایسے ہی یہاں پر بھی جلوس نکالنا شریعت کا حکم نہیں ہے جب حکم نہیں ہے اگر تم شریعت سمجھو گے تو نا جائز ہے شریعت نہ سمجھو گے تو جائز ہے بہت آسان سی بات ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھے گا میں نے جو پہلی بات کہی ہے اگر عورتوں کا اجتماع ہو کوئی گناہ کا کام ہو تو پھر ایسی صورت میں بالکل اجازت نہیں ہے کیونکہ ایک کام مباح کام جائز کام کرنے جائیں گے اور اس میں حرام کام وہاں پر کر بیٹھیں گے ناجائز کام کر بیٹھیں گے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے ہمیں حق بات کہنے کی حق بات سمجھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی